آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ مبتدہ جس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے اس مبتدہ پر اگر لیتا اور لعلہ داخل ہو جائیں تو وہ مانع بنیں گے یعنی اب فا کا لانا جائز نہیں کیونکہ لیتا اور لعلہ کلام کو خبر کی قبیل سے نکال کر انشاء بنا دیتے ہیں تو اس کلام کی جو مشابہت تھی یعنی کہ اس مبتدہ اور خبر کی جو مشابہت تھی شرط اور جزا کے ساتھ وہ ختم ہو گئی کیونکہ شرط اور جزا اخبار کی قبیل سے ہیں اور یہ جملہ تو اب کیا بن گیا انشاء بن گیا تو اس کی مشابہت شرط اور جزا کے ساتھ ختم ہوئی تو اب فا کا لانا جائز نہیں بھی اور پھر بتلایا تھا کہ بعض نحویوں نے انہ مقصورہ کو بھی انہی دونوں کے ساتھ ملایا ہے کہ وہ مبتدہ جس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے اس پر اگر انہ داخل ہو جائے تو وہ انہ بھی مانع بنے گا اور اب اس پر فا کا لانا جائز نہیں بھی بات سمجھ میں آگئی اور پھر اس قول کی نسبت کی امام سیبوے کی طرف کیا کہا دیکھو اس قول کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے اور ملایا ہے بعضوں نے انہی مقصورہ کو بھی ان دونوں کے ساتھ یعنی انہی مقصورہ بھی مانع بنے گا دخول فا سے اور درمیان میں صاحب جامی نے آپ کو بتلا دیا کہا گیا ہے کہ وہ امام سیبوے ہیں انہوں نے انہ کو لیتا اور لعلہ کے ساتھ ملایا ہے دخول فا سے مانع ہونے میں اور دیکھو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کو معلوم ہوا یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے کہ امام سیبوے نے ایسا کہا ہے ہاں ان کی طرف اس قول کی بازوں نے نسبت کی ہے کہ یہ ان کا قول ہے خود امام سیبوے نے اپنی کتاب میں اس کی کوئی تصریح نہیں کی اس لئے اس کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا کہ قیلہ ہوا سیبوے ہی کہا گیا ہے کہ وہ قائل کون ہیں امام سیبوے ہیں بھئی جیسے انہ مقصورہ کو لیتا اور لعلہ سے بازوں نے ملایا ہے اسی طرح انہ اور لاکنہ کو بھی ملایا ہے تو اس کو ذکر نہیں کیا اور انہ کو ذکر کیا تو اس کی وجہ بھی آگے ذکر کی وجہ یہ کہ انہ کے بارے میں جو قول ہے اس کی نسبت چونکہ امام سیبوے کی طرف تھی کہ انہوں نے اس کو لیتا اور لعلہ سے ملایا ہے تو امام سیبوے کے قول کو اہمیت دیتے ہوئے اس کو ذکر فرمایا اور باقی نحویوں کے قول کو وہ اہمیت نہیں دی اور اس لئے انہ اور لاکنہ کو ذکر نہیں فرمایا اور پھر قرآن سے اور فصیح لوگوں کے کلام سے اس کی مثالیں بھی ذکر کی کہ جس کے اندر انہ انہ اور لاکنہ کے داخل ہونے کے باوجود آگے خبر پر فا داخل کی گئی تھی اور پھر آگے انہوں نے بتلایا تھا کہ کبھی کبھار مبتدہ کو حضف کر لیا جاتا ہے جب کوئی قرینہ موجود ہو اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب بھی کلام کے اندر کسی لفظ کو حضف کیا جائے تو اس پر قرینہ کا ہونا ضروری ہے قرینہ کی تعریف میں نے کی تھی کہ قرینہ کسے کہتے ہیں قرینہ وہ چیز ہے جو مطلوب اور مقصود کی طرف اشارہ کر دے کس کا مطلوب اور مقصود متقلم کا یعنی متقلم دیکھو ایک بات آپ کو پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اپنے کلام کے اندر مثلا ایک لفظ کو حضف کرتا ہے تو سننے والے کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہاں کون سا لفظ ہے تو لہٰذا وہ حضف اسی وقت اس کے لئے جائز ہوگا جب وہاں کوئی قرینہ ہو جس سے سننے والا فوراً سمجھ جائے کہ یہاں پر یہ والا لفظ محضوف ہے اگر قرینہ نہیں ہوگا تو اسے بات کا مانا ہی پوری طرح سمجھ میں نہیں آئے گا تو جب بھی حضف کیا جائے گا کوئی قرینہ ہونا ضروری ہے بغیر قرینے کے حضف جائز ہی نہیں اور قرینہ کی سے کہتے ہیں اور میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ قرینہ دو قسم پر ہے یاد رکھو قرینہ دو ہی قسم پر ہے یا قرینہ لفظیہ ہوگا یا غیر لفظیہ یعنی بعض اوقات ہمیں لفظ ایک چیز کے بارے میں بتا دیتے ہیں اور بعض اوقات لفظوں سے ایک چیز کا پتہ نہیں چلتا لیکن کوئی اور چیز وہاں ہوتی ہے جو ہمیں بتلا دیتی ہے کہ یہاں یہ والا لفظ محضوف ہے تو قرینہ دو ہی قسم پر ہے یا لفظیہ ہوگا یا غیر لفظیہ اور اسی غیر لفظیہ کو قرینہ عقلیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں عقلیہ کہتے ہیں تو اگر لفظ کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کو متقلم کا مقصود اور مطلوب بتلا دے تو اسے کیا کہتے ہیں قرینہ عقلیہ یا تو وہ لفظ بتائیں گے یا لفظ کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی تو لفظ کے علاوہ جو بھی قرینہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں قرینہ عقلیہ تو قرینے کی دو ہی قسمیں ہیں ایک قرینہ لفظیہ اور ایک قرینہ غیر لفظیہ اور اسی غیر لفظیہ کو کیا کہتے ہیں قرینہ حقلیہ یعنی اس میں ہماری عقل ہمیں بتاتی ہے لفظ نہیں بتاتے بھئی دیکھئے اور کتابوں کے اندر آپ قرینے کے اور بھی نام پڑھتے ہیں مثلا کہیں پر قرینہ لفظیہ آتا ہے اور ساتھ قرینہ عقلیہ آئے گا بعض علماء قرینہ لفظیہ اور اس کے ساتھ قرینہ حالیہ ذکر فرماتے ہیں معنویہ ذکر فرماتے ہیں تو طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قرینے کی کتنی قسمیں ہیں بھئی تو یاد رکھنا قرینے کی دو ہی قسمیں ہیں ایک لفظیہ اور ایک غیر لفظیہ یا قرینہ وہ لفظ ہوگا یا غیر لفظ ہوگا بھئی اور غیر لفظ ہی کا نام قرینہ عقلیہ ہے بھئی یا قرینہ لفظ ہوگا یا غیر اسی غیر لفظ کا نام کیا ہے قرینہ عقلیہ ہاں اسی عقلیہ کو کبھی کبھار حالیہ یا معنویہ بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ بعض وقت کسی جگہ پر اگر قرینہ لفظ نہیں ہے لفظ کے علاوہ کوئی چیز ہے وہ غیر لفظ جو ہے اگر وہ حالت ہے تو اس قرینے کو قرینہ حالیہ کہہ دیا جاتا ہے یہ وہی قرینہ عقلیہ ہے لیکن چونکہ یہاں وہ حالت بتلا رہی ہے لہذا اس کا نام کیا رکھتی ہے قرینہ حالیہ حالانکہ یہ وہی چیز ہے قرینہ عقلیہ کہو یا قرینہ حالیہ کہو وہی چیز ہے لیکن چونکہ یہاں جو چیز بتانے والی ہے وہ حالت ہے لہذا اس کو کیا کہہ دیتے ہیں قرینہ حالیہ کہہ دیتے ہیں یہ ہے یہ بھی وہی قرینہ عقلیہ مثلا ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک شخص مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا میں نے کہا شیر آ گیا اب مجھے بتائیے یہاں شیر کا کیا معنی بہادر آدمی مجازی معنی مراد ہے تو دیکھو آپ فوراں سمجھ گئے کہ یہاں شیر بول کر کیا مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے یہاں لفظوں نے نہیں بتایا دیکھو لفظ تو میں نے کیا کہے شیر آ گیا یہ لفظ آپ کو نہیں بتا رہے کہ اس سے کون سا معنی مراد ہے اسے تو حقیقی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے اور مجازی معنی بھی لیکن اس وقت شیر تو داخل نہیں ہوا ایک آدمی اندر داخل ہوا ہے تو یہ حالت بتلا رہی ہے کہ یہاں شیر بول کر کیا مراد ہے مجازی معنی یعنی بہادر آدمی مراد ہے تو کس چیز نے آپ کو بتلایا عقل نے تو یہ قرین عقلیہ ہی ہے لیکن کس طرح عقل نے بتایا یہ جو حالت ہے اس حالت کی وجہ سے عقل نے آپ کو بتلایا کہ اس وقت تو کوئی جنگلی درندہ نہیں اندر داخل ہوا بلکہ کیا داخل ہوا ہے انسان داخل ہوا ہے تو یہاں بتلایا تو عقل نہیں لیکن اس حالت سے پتا چلا عقل کو تو یہ قرین عقلیہ ہی ہے لیکن اسی کو کیا کہہ دیتے ہیں قرینہ حالیہ کہہ دیتے ہیں اور بعض اوقات معنی ہمیں بتاتا ہے تو اسی قرین عقلیہ کو قرینہ معنویہ کہہ دیتے ہیں مثلا اکلالکمسرہ یحیہ اکلالکمسرہ یحیہ آپ دیکھو کمسرہ امرود یا ناشپاتی کو کہتے ہیں اور یہاں پر کمسرہ اس میں بھی اعراب لفظی منتفی ہے یہاں بھی اعراب تقدیری اور یحیہ کے اندر بھی اعراب تقدیری ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اکلہ کا فاعل کون ہے یحیہ فاعل ہے اور کمسرہ مفعول ہے کس نے بتایا آپ کی عقل نے آپ کو بتلایا بھئی اس لیے کیونکہ یحیہ تو امرود کو کھا سکتا ہے لیکن امرود تو یحیہ کو نہیں کھا سکتا تو یہ قرینہ آپ کو بتلا رہا ہے کہ کمسرہ مفعول ہے اور یحیہ فاعل ہے بھئی تو یہ بھی قرینہ عقلیہ ہے لفظوں سے نہیں پتا چلا لفظوں کے اندر تو دونوں اس میں مقصور ہیں دونوں پر اعراب لفظی منتفی ہے تو معلوم ہوا یہاں قرینہ غیر لفظ ہے اور کس نے بتایا عقل نے بتایا تو یہ کیا ہے قرینہ عقلیہ ہے لیکن لیکن چونکہ یہاں معنی سے پتا چل رہا ہے کس سے معنی سے پتا چل رہا ہے کیونکہ میں نے بتایا یحیہ تو امرود کو کھا سکتا ہے لیکن امرود تو یحیہ کو نہیں کھا سکتا تو اسی قرینہ عقلیہ کو پھر قرینہ معنویہ کہہ دیتے ہیں کیا کہہ دیتے ہیں قرینہ معنویہ کہہ دیتے ہیں تو بس اتنا یاد رکھنا قرینہ دو ہی قسم پر ہے کبھی قرینہ لفظیہ ہوگا کبھی غیر لفظیہ ہوگا اور اس غیر لفظیہ کا نام عقلیہ ہے اور اسی عقلیہ کو کبھی کیا کہہ دیتے ہیں حالیہ اگر وہ حالت سے عقل کو پتا چلا ہے اور اسی قرینہ عقلیہ کو کبھی معنویہ کہہ دیتے ہیں اگر وہ معنی سے عقل نے آپ کو بتلایا ہے بات سمجھ میں آگئے تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مبتدہ کو کبھی حضف کر لیا جاتا ہے جب قرینہ موجود ہو بئی اور یہ حضف جوازن ہوتا ہے جیسے کہ مستحل کا قول یہ اصل میں کیا ہے تو مبتدہ محضوف ہے اور خبر مذکور ہے تو پھر یہاں اشکال ہوا تھا کہ قول المستحل للہلال واللہ کہ اے صاحب کافیہ آپ نے تو مثال ذکر کرنی تھی اس مبتدہ کی جس کو حضف کرنا جائز ہے لیکن یہ جو قول مستحل ہے الہلال واللہ یہ الہلال تو خبر ہے تو آپ نے تو مثال میں خبر کو ذکر کر دیا حالانکہ ذکر کس کو کرنا تھا اس مبتدہ کو جس کو حضف کرنا جائز ہے تو صاحب جامی نے قول المستحل کے بعد عبارت نکال کر بتلایا تھا کہ بھئی یہ اسی مبتدہ کی مثال ہے جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ قول المستحل یہ کیا ہے خبر اور اس کے لئے مبتدہ کیا محضوف ہے یہ کس چیز کی مثال ذکر کی جا رہی ہے اس مبتدہ کی جس کو حضف کرنا جائز ہے تو عبارت گویا یہ بن گئی کہ وہ مبتدہ جس کو حضف کیا جاتا ہے جوازن کا قول المستحل وہ کس کی طرح ہے قول مستحل کی طرح ہے الہلال واللہ بھئی اس کے اندر تو خبر ذکر ہے تو میں نے بتایا تھا کاف کے بعد یہاں پر مبتدہ کا لحظ نکال لیں بھئی کہ مبتدہ قول المستحل کہ وہ مبتدہ جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے وہ مثل ہے اس مبتدہ کے جو محضوف ہے کس کے اندر قولے مستحل الہلال واللہ وہ مبتدہ جو الہلال واللہ کے اندر محضوف ہے وہ مبتدہ مثال ہے اس مبتدہ کی جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی اور پھر انہوں نے یہ بھی آپ کو بتلایا کہ الہلال واللہ میں مبتدہ محضوف ہے اس کو حضف خبر کے باب سے ہم نہیں بنا سکتے کہ الہلال کو مبتدہ بنا دیں اور حضف محضوف خبر نکالیں بلکہ حضف مبتدہ یہاں محضوف ہے اور الہلال اس کی خبر ہے وجہ یہ کہ یہاں پر یہاں پر وہ جو مستحل ہے وہ جو بولنے والا ہے متقلم ہے وہ نفس چاند کی خبر دینا چاہتا ہے نفس حلال کی خبر دینا چاہتا ہے اور وہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ بھی حلال ہی کو طلب کر رہے ہیں تو جس بات کی خبر دینا ہے اور جس بات کو طلب کیا جا رہا ہے اس کو خبر ہی کی صورت میں لائے جائے گا کیونکہ مبتدہ جو ہوتا ہے وہ تو معلوم ہوتا ہے مبتدہ کیا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے اور خبر معلوم نہیں ہوتی تو جو چیز معلوم نہیں ہے اس کو خبر بنا کر لائیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے تو اگر آپ اس کو الحلال حازہ کی تقدیر پر لیتے ہیں یعنی الحلال کو مبتدہ بناتے ہیں اور حازہ خبر محضوف نکال لیتے ہیں توجہ ہے پھر تو سارا معنی ہی خراب ہو جائے گا کیونکہ الحلال کو مبتدہ بنایا اور مبتدہ تو وہ ہوتا ہے جو معلوم ہوتا ہے اس پر آگے کوئی حکم پھر لگایا جاتا ہے تو پھر تو کلام کا معنی یہ بن جائے گا جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کو چاند معلوم ہے چاند ان کو نظر آ رہا ہے لیکن صرف تعیین نہیں ہو رہی یہ دو تین چیزوں میں سے کون سا والا چاند ہے بھئی تو اس وقت پھر کہا جائے گا الحلال حازہ چاند یہ والا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہاں حازہ مبتدہ ہی کو محضوف نکالیں گے کس وجہ سے کیونکہ نفس حلال کی خبر دینا مقصود ہے اور وہ لوگ حلال ہی کو طلب کر رہے ہیں معلوم ہلال کا علم ان کو نہیں تو جس بات کا علم نہیں جو بات آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں اس بات کو اس چیز کو خبر ہی کی صورت میں لائے جائے گا لہٰذا کہا جائے گا حازہ الحلال واللہ یہ چاند ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور اس کے بعد صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں مبتدہ کو حضف کرنا واجب ہے بھئی اور وہ کونسی جگہ ہے جہاں صفت کو جہاں صفت کو وصفیت سے کاٹ کر اس پر رفع پڑھ دیا جاتا ہے صفت کا عراب تو موصوف کے مطابق ہونا چاہیے لیکن جب آپ اس کو صفت کو کاٹ کر اس پر رفع پڑھ دیتے ہیں یعنی اس کو خبر بنا دیتے ہیں اور اس کا مبتدہ محضوف ہوتا ہے وہاں پر جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ اصل میں کیا ہے ہوا الرحمن الرحیم یہاں ہوا کو حضف کرنا واجب ہے اور یہ کس لیے کیا جاتا ہے مدہ زم یا ترحم کی بنا پر تو یہاں پر جب محصوف کا عراب ایک ہے اور آگے صفت کا عراب محصوف کے مطابق نہیں آتا اس پر رفع آ جاتا ہے تو سننے والا چونک اٹھتا ہے کہ بھئی محصوف تو مثلا محصوف تو مجرور ہے صفت کو تو مجرور ہونا چاہیے تھا لیکن اس پر رفع پڑھا جا رہا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے یہ مدہ کی بنا پر اس پر رفع پڑھا جا رہا ہے تو مدہ کی بنا پر پھر رفع پڑھا جاتا ہے اور یہ خبر ہوتی ہے مبتدہ محصوف کی اے ہوا الرحمن ہوا الرحیم چاہے الگ الگ مبتدہ دونوں کے لیے نکال لیں چاہے ایک ہی نکال لیں دونوں کے لیے پھر اس مبتدہ کو حضف کرنا واجب ہے اس کو ذکر نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر درمیان میں آپ ہوا لے آئے بسم اللہ ہی ہوا الرحمن الرحیم پھر تو کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ الرحمن پہلے صفت تھی اب اس کو صفت سے کاٹ کر خبر بنایا گیا ہے کیونکہ درمیان میں ہوا آگیا سیدھی ترکیب ہوگی ہوا مبتدہ الرحمن خبر لیکن جب ہوا محظوف ہے تو اب بظاہر یہی لگ رہا تھا یہ صفت ہے لیکن آپ نے اس پر کیا پڑھ دیا رفع تو پھر یہ اعراب کا جو اختلاف ہے یہ اشارہ کر دے گا کہ یہ مدہ یا زم یا ترحم کی بنا پر کیا جا رہا ہے اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ مدہ زم اور ترحم کی بنا پر نصب کا پڑھنا بھی جائز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس صورت میں پھر یہ جو نصب آیا ہے وہ فعل محظوف کی وجہ سے آیا ہے اور وہ فعل کیا ہے اعنی اور یہ جو صفت ہے یہ اس کے لئے مفعول بنے گی اعنی الرحمن اعنی فعل انا زمیر مرفو محلن اس کے اندر فائل اور الرحمن مفعول بھی بھئی اور یہاں اعنی کو بھی خضف کرنا واجب ہے اگر اعنی کو آپ لفظوں میں ذکر کر دیں گے پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ پہلے وصف تھا اور اب اس کو اعنی کے لئے مفعول بھی بنایا گیا ہے یہ پھر پتہ ہی نہیں چلے گا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے بھئی آگے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْخَبَرُ جَوَازًا اَيْحَسْفًا جَائِزًا لِقِيَامِ قَرِينَةٍ مِّنْ قَيْرِ اِقَامَتِ شَيْءٍ مَقَامَةٍ دی پہلے مطن مطن دیکھ لیں کہتے ہیں وَالْخَبَرُ جَوَازًا مِسْلُ خَرَشْتُ فَإِزَ السَّبُعُ اور کبھی کبھا خبر کو جوازن حضف کیا جاتا ہے مِسْلُ خَرَشْتُ فَإِزَ السَّبُعُ میں نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا سَبُع درندے کو کہتے ہیں خَرَشْتُ فَإِزَ السَّبُعُ اَيْ خَرَشْتُ فَإِزَ السَّبُعُ واقفٌ بھئی اس کی خبر واقفٌ محضوف ہے بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا کہ حضف وہیں پر جائز ہے جہاں کوئی قرینہ موجود ہو یاد رکھو جب ایک لفظ کو حضف کیا جائے تو اس کے لئے قرینے کا ہونا ضروری ہے قرینہ ہی بتلائے گا کہ یہاں کونسا لفظ محضوف ہے بھئی اور بعض اوقات حضف واجب ہوتا ہے اور واجب وہاں ہوگا حضف جہاں قرینہ بھی موجود ہو کوئی چیز بتلائے کہ یہاں یہ بات محضوف ہے یہ لفظ محضوف ہے توجہ ہے قرینہ ہی تو بتلائے گا یہاں کچھ محضوف ہے قرینہ نہیں تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا تو بعض جگہ حضف جائز ہوتا ہے وہاں قرینہ ہونا ضروری اور بعض جگہ حضف واجب ہوتا ہے حضف واجب تب ہوگا جب قرینہ بھی موجود ہو سننے والے کو بتلائے کہ یہاں ایک چیز ایک لفظ محضوف ہے اور نیز وہاں اس خبر کا قائم مقام بھی کسی کو کر دیا جائے ایک خبر کو آپ نے حضف کر لیا ہے اور دوسری چیز کو اس کا قائم مقام بنا دیا اس کا نائب بنا دیا اور نائب تب ہی بناتے ہیں جب اصل نہ ہو بھئی اگر اصل ہو پھر تو نائب نہیں کوئی اس کا بن سکتا تو نائب کب بنایا جاتا ہے جب اصل نہ ہو بھئی جب اصل ہے پھر نائب بنانے کی کوئی حاجت نہیں تو یہاں پر بھی جب خبر کو وجوباً حضف کیا جائے گا تو ایک تو وہاں قرینہ ہونا چاہیے جسے سننے والوں کو بھی پتا چلے کہ یہاں پر یہ خبر محضوف ہے اور نیز وہاں اس خبر کا کوئی نائب بھی ہونا چاہیے یعنی کسی اور چیز کو خبر کا قائم مقام کر دیا جائے اب جب کسی اور چیز کو خبر کا قائم مقام کر دیا ہے تو اب خبر کو حضف کرنا واجب ہے اب آپ اس کو ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا نائب موجود ہے اور نائب اور اصل میں سے ایک آتا ہے ایک وقت میں دونوں نہیں آتے تو حضف جوازن کہاں ہوگا جہاں قرینہ تو ہو لیکن کسی کو اس کا قائم مقام نہ بنایا گیا ہو اور حضف وجوباً کہاں ہوگا جہاں قرینہ بھی ہو اور کسی دوسری چیز کو خبر کا نائب بھی بنا دیا جائے تو پہلے جواز والی جگہ انہوں نے ذکر کی کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْخَبَرُ جَوَازًا مِسْلُ خَرَشْتُ فَإِذَا السَّبُعُ اور کبھی کبھار خبر کو جوازن حضف کیا جاتا ہے جیسے خرشت میں نکلا فَإِذَا السَّبُعُ تو اچانک درندہ کھڑا تھا یاد رکھو یہ فَإِذَا یہ جو إِذَا آیا اس کو إِذَا مُفاجَاتیہ کہتے ہیں مُفاجَات کا معنی ہے اچانک کسی چیز کا ہونا خَرَشْتُ مِن نِكْلَ فَإِذَا السَّبُعُ تو اچانک درندہ کھڑا تھا تو یہ اسَّبُعُ ہے مُبْتَدَا اور وَاقِفُن اس کی خبر جو ہے وہ حضف ہے جوازن بھئی یعنی اس کو ذکر بھی کر سکتے ہیں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں خَرَشْتُ فَإِذَا السَّبُعُ اس کو حضف کر دیا خبر کو اور آپ چاہیں تو اس خبر کو ذکر کر دیں خَرَشْتُ فَإِذَا السَّبُعُ وَاقِفُن یا خَرَشْتُ فَإِذَا السَّبُعُ مَوْجُودُن کوئی بھی خبر نکال لیں میں نکلا تو درندہ موجود تھا یا میں نکلا تو درندہ کھڑا تھا تو یہ اِذَا مُفاجَاتیہ ہے یہ کس معنی میں ہے اچانک کے معنی میں ہے تو یہاں پر یہ اِذَا جو ہے یہ اِذَا مُفاجَاتیہ ہے اور یہ اچانک کے معنی میں ہوتا ہے اور اس کے بعد مبتدہ ذکر ہوتا ہے جس کی خبر کو عموماً حضف کر لیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ ازام مفاجاتیہ وجود پر دلالت کرتا ہے تو جیسے خارج تو فعیز السابعو تو اس کی خبر محضوف ہے اور اس پر یہ ازام مفاجاتیہ قرینہ موجود ہے کیونکہ ازام مفاجاتیہ کس پر دلالت کرتا ہے وجود پر بھئی اور نیس میں نے آپ کو بتلایا تھا جہاں پر بہا سائی تھی کہ نکرہ بھی کبھی کبار مبتدہ واقع ہوتا ہے تو اس کے اندر تخصیص ضروری ہے اور تخصیص کے چھے طریقے صاحب کافیہ نے ذکر کیے تھے اور بحث کے آخر میں میں نے بتلایا تھا کہ چند جگہیں ایسی ہیں جہاں پر علماء نحو فرماتے ہیں کہ نکرہ بھی مبتدہ بن سکتا ہے وہاں کسی تخصیص وغیرہ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ان میں سے ایک تو مقام دعا اور بددعا ہے سلام علیکہ یہ مقام دعا ہے لہذا سلام نکرہ مبتدہ واقع ہو سکتا ہے اسی طرح مقام بددعا ہو جیسے ویل لکا یہ ویل کیا ہے نکرہ محص ہے لیکن مبتدہ بن رہا ہے کیونکہ مقام بددعا ہے اور اسی طرح جب ایک لفظ بول کر افراد مراد نہ ہو حقیقت مراد ہو تو وہاں بھی نکرہ مبتدہ بن سکتا ہے جیسے رجل خیر من المرأتی جن سے رجل حقیقت عمراء سے افضل ہے یہاں افراد نہیں مراد اس لیے کیونکہ اگر افراد مراد دیے جائیں پھر تو یہ کلام درست نہ رہے گا اس لیے کیونکہ ایک ایمان والی عورت ہے اور ایک کافر مرد ہے تو ظاہر سی بات ہے ایمان والی عورت اس سے افضل ہے جبکہ یہاں تو کیا کہا گیا رجل خیر من المرأتی کہ رجل بہتر ہے کس سے عورت سے تو یہاں معلوم ہوا رجل سے حقیقت رجل مراد ہے یہ جنس مراد ہے اس جنس رجل کو اللہ نے جنس امراء پر فضیلت بخشی ہے تو دیکھو یہاں رجل بول کر لفظ بول کر حقیقت اور ماہیت مراد ہے افراد مراد نہیں لہٰذا یہاں پر بھی نکرہ مبتدہ بن سکتا ہے چنانچہ رجل و نکرہ محض مبتدہ بنا اسی طرح ایک مقام تھا ازام مفاجاتیہ بھئی اس کے بعد میں نے بتایا تھا ازام مفاجاتیہ کے بعد بھی نکرہ محض مبتدہ بن سکتا ہے تو یہاں تو آیا خارجتو فعیزہ السابع السابع پر الافلام ہے لیکن اگر الافلام نہ ہو پھر بھی درست ہے ایک کلام خارجتو فعیزہ السابع واقف یا خارجتو فعیزہ السابع خبر کو چاہے ذکر کریں چاہے حضف کر دیں دونوں جائز ہیں اور قرینہ کیا موجود ہے کہ ایزام مفاجاتیہ کس پر دلالت کرتا ہے وجود پر دلالت کرتا ہے دیکھئے بھئی اب شرع کے ساتھ کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْخَبَرُ جَوَازًا اور کبھی کبار خبر کو جوازن حضف کر ریا جاتا ہے اَيْحَزْفَنْ جَائِزًا جی کیا بتلانا چاہتے ہیں صاحب جامی متن میں تو آیا جوازن صاحب جامی فرمارے ہیں اَيْحَزْفَنْ جَائِزًا کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے با اعتبار موصوف محضوف کی اَيْحَزْفَنْ جَوَازًا حَزْفَنْ جَوَازًا اور پھر حضف تو ہے ذات اور جواز کیا ہے صفر کیونکہ مستر ہے اور مستر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو پھر مستر کو اس میں فائل یا اس میں مفعول کے معنی میں لے لیتے ہیں کیونکہ اس میں فائل یا اس میں مفعول وہ ذات مع الوصف پر دلالت کرتا ہے دیکھو عادل کا کیا معنی عادل کرنا انصاف کرنا دیکھو اس میں ذات پر دلالت نہیں ہے بس ایک وصف ذکر ہو رہا ہے اور عادل کا کیا معنی عادل کرنے والا یعنی ایک ذات ہے جو عادل کے ساتھ موصوف ہو رہی ہے اسی طرح ذارب کا کیا معنی ایک ذات ہے جو ضرب لگانے والی ہے مضروب کا کیا معنی ایک ذات ہے جس پر ضرب واقع ہوئی ہے تو یہ جو اس میں فائل ہے اس میں مفعول ہے اور یہ جو صفت کے سیغے ہیں یہ ذات معل وصف پر دلالت کرتے ہیں تو یہاں پر بھی حضفاً موصوف جو ہے وہ ذات ہے مصدر ہے لیکن مصدر سے جب خبر دی جائے یا اس کو موصوف بنایا جائے تو وہ کس کے درجے میں ہے ذات کے درجے میں ہے کیا معنی ذات کے درجے میں ایک ذات وہ ہے جس کا خارج میں الگ وجود ہو یہاں وہ مراد نہیں ہے بلکہ ذات سے یہاں کیا مراد ہے جس کے بارے میں خبر دی جا سکے مصدر کے بارے میں بھی خبر دی جا سکتی ہے لہٰذا جب اس کو یہاں موصوف بنایا تو یہ ذات کے درجے میں ہوا جب ذات کے درجے میں ہوا تو آگے جوازن جو مصدر ہے وہ تو صفت ہے صرف وصف محض ہے اور وصف محض کا حمل تو ذات پر نہیں ہو سکتا تو پھر جوازن کو کس معنی میں لے لیا جائزن یعنی اس میں فائل کے معنی میں لے لیا اب یہ بھی ذات معل وصف پر دلالت کر رہا ہے تو اب اس کا صفت بننا صحیح حضفاً جائزن یعنی ایسا حضف جو جائز ہے بھئی تو معلوم ہوا یہ جوازن مفعول مطلق ہے بے اعتبار موصوف محضوف کی یعنی اس کا جو موصوف محضوف ہے وہ ہے اصل میں مفعول مطلق بھئی تو کہتے ہیں وقد یحضف الخبر جوازن اور کبھی کبار خبر کو جوازن حضف کر لیا جاتا ہے اے حضفاً جائزن یعنی ایسا حضف ہے جو جائز ہوتا ہے لقیام قرینت قرینہ قائم ہوتے وقت بھئی یہ لام کس معنی میں ہے وقت قرینہ قائم ہوتے وقت اس کو حضف کر لیا جاتا ہے اور یہ حضف کیسا ہے جائز ہے لقیام قرینت قرینہ قائم ہوتے وقت من غیر اقامت شئین مقامہو بغیر اس کے کسی دوسری چیز کو اس کا قائم مقام کر دیا جائے یعنی کسی دوسری چیز کو اس کا قائم مقام کیے بغیر ہی حضف کیا جاتا ہے یہ قید کیوں لگائی حضف وجوبن کو نکالنے کے لئے کیونکہ حضف وجوبت میں بھی قرینہ تو ہوتا ہے لیکن وہاں کسی دوسری چیز کو اس کا قائم مقام کر دیا جاتا ہے تو وہاں حضف واجب ہوتا ہے اور یہاں قرینہ تو موجود ہے لیکن اس محضوف کا قائم مقام کسی کو نہیں بنایا گیا تو معلوم ہوا یہ حضف جائز ہے واجب نہیں یہ معنی ہے من غیر اقامت شئین مقامہو کسی دوسری چیز کو اس کا قائم مقام کیے بغیر مثل الخبر المحضوفی جوازن فی قولی کا جیسے کہ وہ خبر جو محضوف ہے جوازن آپ کے اس قول میں خارشت فائز السبع بھئی متن میں تھا مثل خرشت فائز السبع اور صاحب جامی نے درمیان میں مثل کے بعد عبارت نکالی مثل الخبر المحضوفی جوازن فی قولی کا یہ پھر وہی اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں جو کہ قول المستحل الہلال واللہ پر ہوا تھا کہ یہاں بات کس کی چل رہی ہے وہ خبر جس کو حضف کرنا جائز ہے توجہ ہے اور مثال کیا دی خارشت فائز السبع میں نکلا تو اچانک درندہ تھا یہ ازا کونسا ہے مفاجاتیہ اور السبع ہے مبتدہ اور واقفن خبر محضوف ہے تو عبارت میں جو ذکر ہے السبع یہ خبر ہے یا مبتدہ یہ مبتدہ ہے یہ مبتدہ ہے خبر تو محضوف ہے تو بات چل رہی ہے اس خبر کی جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے اور نکضہ کیا کہاں دے رہے ہیں یہ تو مبتدہ کی مثال ہے مبتدہ墓 ہے اس کے اندر تو خبر ذکر ہی نہیں ہے تو صاحب کافیہ بات کس کی کر رہے ہیں وہ خبر جس کو جوازن حضف کیا جاتا ہے اور مثال جو ذکر کی اس میں تو مبتدہ ذکر ہے خبر تو اس میں ذکر ہی نہیں تو یہ مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں تو صاحب جامع اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی مثال ممثل لہو کے مطابق ہے کس طرح کہ یہ جو قول ہے اس کے اندر جو خبر محضوف ہے خرشت فائز السبع واقفن یہ واقفن یہاں کیا ہے محضوف تو یہ جو خبر اس کلام کے اندر محضوف ہے یہ حضف خبر جوازن کی مثال ہے یعنی یہ مثال ہے اس خبر کی جس کو جوازن حضف کیا گیا ہے آپ چاہے حضف کریں چاہے حضف نہ کریں بات سمجھ میں آگئی تو کیا اعتراض ہوا کہ بات کس کی چل رہی ہے وہ خبر جو محضوف ہو جوازن اور مثال آپ نے کیا دی خرشت فائز السبع اس کے اندر تو سبع مبتدہ ہے آپ نے تو مثال میں مبتدہ کو ذکر کر دیا حالانکہ کس کو ذکر کرنا چاہیے تھا وہ خبر جو جوازن محضوف ہو تو وہ تو آپ نے ذکر ہی نہیں کی تو صاحب جامع بتلا رہے ہیں نہیں یہ اسی کی مثال ہے اس مثال میں توجہ ہے اس مثال میں وہ جو خبر محضوف ہے وہ خبر محضوف جوازن کی مثال ہے تو کہتے ہیں مثل الخبر المحضوفی تو دیکھو صاحب جامع الخبر المحضوف کا لفظ یہاں لے آئے مثل الخبر المحضوفی جوازن فی قولی کا جیسے کہ وہ خبر جو محضوف ہے جوازن آپ کے اس قول میں خرشت فائز السبع فإن تقدیره علی المذہب الصحیح اس لئے کیونکہ اس قول کی تقدیر جو ہے وہ مذہب صحیح کے مطابق جیسے کہ اس کی تصریح کی ہے صاحب لباب نے صاحب لباب ان کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے جہاں صاحب کافیہ نے کلام کی بات کی تھی وہاں صاحب جامع نے ان کا ذکر فرمایا تھا صاحب لباب یہ بہت بڑے نحوی گزرے ہیں بھئی اور ان کا نام تاج الدین محمد ابن محمد ہے اور ان کی وفات ہوئی ہے چھے سو چوراسی ہجری میں چھے سو چوراسی ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اور انہوں نے کئی بڑی قیمتی کتابیں لکھی بہت بڑے نحوی تھے اور سب سے زیادہ شہرت جو حاصل ہوئی ان کی کتاب لباب الاعراب کو بھئی لباب الاعراب کو اور اسی سے یہ مشہور ہیں صاحب لباب کے نام سے بھئی تو یہ ان کا نام کیا ہے علامہ تاج الدین محمد ابن محمد الاسفرائینی بھئی تو علامہ تاج الدین اسفرائینی کہتے ہیں ان کو بھئی تو کہتے ہیں فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ عَلَى الْمَذْحَبِ الصَّحِيحِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ اللُبَابِ کہتے ہیں اس قول کی تقدیر جو ہے مذہب صحیح پر كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ اللُبَابِ نَصَّ عَلَيْهِ کے معنی ہے کسی چیز پر تصریح کرنا بھئی یعنی صاف لفظوں میں ایک بات کو ذکر کرنا ایک بعض وقت ایسا ہوتا ہے ایک چیز کسی کلام سے اشارتاً معلوم ہو رہی ہوتی ہے اور ایک ہے صاف لفظوں میں ایک بات کو ذکر کرنا کہ اس کلام کی تقدیر یہ ہے خَرَجْتُ فَإِزَ السَّبُعُ وَاقِفُن صاف لفظوں میں بیان کرنا اس کو کیا کہتے ہیں تصریح بھئی تو جیسے اس پر تصریح کی ہے صاحب لباب نے خَرَجْتُ فَإِزَ السَّبُعُ وَاقِفُن اس کلام کی تقدیر کیا ہے خَرَجْتُ میں نِکْلَا تو فَإِزَ السَّبُعُ وَاقِفُن تو اچانک درندہ کھڑا تھا عَلَا أَنْ يَكُونَ اِذَا ظَرْفَ زَمَانٍ بنابرا اس کے کہ اِذَا جو ہے وہ ظرفِ زمان ہے لِلْخَبْرِ الْمَحْزُوفِ خبرِ محزوف کے لئے مِنْ غَيْرِ السَّادِ مَسَدَّهُ بَغَيْرِ اس کو اس کا قائم مقام کیے ہوئے عَيْفَ فِي وَقْتِ خُرُوجِ السَّبُعُ وَاقِفُن یعنی میرے نکلنے کے وقت میں درندہ کھڑا تھا بھئی یہ سمجھ لیں اس کو یاد رکھو یہ جو اِذَا مفاجاتیہ ہے اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ظرفِ زمان ہے ظرفِ زمان یاد رکھو یہ اِذَا جو ہے ظرفِ زمان ہے اس کا کیا معنی کرتے ہیں عردو میں جب آتی کا اِذَا تَلَعَتِ الشَّمْسُ جب سورج طلوع ہوگا آتی کا اَذَا تَلَعَتِ شَمْسُ جب سورج طلوع ہوگا دیکھا یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے میں اس زمانے میں آؤں گا جس زمانے میں سورج طلوع ہوگا یعنی جس وقت میں سورج طلوع ہوگا تو یہ اِذَا کس لئے آتا ہے زمانے کے لئے تو لہٰذا یہاں پر بھی یہ جو عزہ مفاجاتیہ ہے یہ ظرف زمان ہی ہے خرشت میں نکلا فَإِذَا السَّبُعُواْقِفُنُ تو اچانک اس وقت درندہ کھڑا تھا دیکھا یہ عزہ وقت کے معنی میں ہے توجہ ہے جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ عزہ مفاجاتیہ یہ ظرف مکان ہے ظرف مکان ہے یہ جگہ کے لئے آیا ہے یہاں پر وہ فرماتے ہیں خرشت میں نکلا فَإِذَا السَّبُعُواْقِفُنُ تو اچانک اس جگہ پر درندہ کھڑا تھا پہلوں نے کیا کہا اس زمانے میں درندہ کھڑا تھا بعض کیا فرماتے ہیں اس جگہ پر درندہ کھڑا تھا اور اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو عزہ مفاجاتیہ ہے اس کی صورت تو عزہ ظرفیہ کی طرح ہے عزہ جو ظرف آتا ہے زمانے کے لئے اس کی صورت تو عزہ ظرفیہ جیسی ہے لیکن یہ حرف ہے یہ کیا ہے حرف ہے یہ اسم ہے انہیں یہ ظرف ہے انہیں یہ حرف ہے اور اچانک کے معنی میں ہے تو گویا تین قسم کے قول آگئے بھئی اور اس میں صاحب جامی فرما رہے ہیں کہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں جو صاحب لباب نے لکھا انہوں نے اس کو کیا قرار دیا ظرف زمان قرار دیا ہے اور یاد رکھو یہ جب ظرف زمان ہے تو جب ظرف ہے تو ظرف پر کونسا اعراب آتا ہے ظرف پر بھئی یہ ظرف حقیقی ہے نا ظرف حقیقی کیا بنتا ہے کلام میں مفول فی بنتا ہے اس پر نصب آتا ہے تو اس کا عامل کون ہے کون اس کو نصب دے رہا ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو خبر محضوف ہے فَإِذَا الصَّبُعُوا تو اس میں فائل کا سیغہ ہے یا اسی طرح موجود ان نکالیں تو اس میں مفول کا سیغہ ہے اور صفت کے سیغے بھی اپنے فیل جیسا عمل کرتے ہیں آپ جانتے ہیں بھئی تو یہ اس کو نصب دے رہا ہے یہ اس کے لئے مفول فی ہے بات سمجھ میں آگئی اور جب خبر کو اس کے اندر عامل بنائیں گے توجہ سے سنو بھئی جب خبر یعنی واقفون کو اِذَا میں عامل بنائیں گے تو پھر اِذَا آگے آنے والے جملے کی طرف مضاف نہیں یہ عموماً مضاف ہوتا ہے اِذَا کیا ہوتا ہے مضاف ہوتا ہے تو یہ اِذَا آگے آنے والے جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کے اندر واقفون کو عامل بنائیں گے تو اس صورت میں پھر اس کو مضاف نہیں بنائیں گے کیونکہ پھر خرابی لازم آئے گی خرابی کیا کہ اِذَا مضاف ہو گیا کس کی طرف اَسَّبُعُوا وَاقِفُن کی طرف توجہ ہے یہ مضاف ہوتا اَسَّبُعُوا وَاقِفُن کی طرف اور مضاف عامل ہوتا ہے مضافلے کے اندر تو گویا یہ عامل بن گیا اَسَّبُعُوا وَاقِفُن کی اندر اس کو یہ جر دے رہا ہے اور وہ جو اس کا مجرور ہے اسی کا ایک جز واقفن اس کے اندر عمل کر رہا ہے تو گویا عامل جس کے اندر عمل کر رہا تھا وہ جو معمول ہے اس معمول ہی کا ایک جز پھر خود اس کے اندر بھی عمل کر رہا ہے تو دونوں ایک دوسرے میں عمل کرنے والے بن جائیں گے حالانکہ یہ درست نہیں ہے بھئی کہ دونوں ایک دوسرے میں عمل کریں تو لہٰذا تو جب واقف یعنی خبر کو اس کے اندر عامل بنائیں تو پھر اس کی اضافت نہیں کریں گے کس کی طرف آگے آنے والے جملے کی طرف چنانچہ اسی لیے صاحب جامی نے دیکھو آگے تفسیر کیا کی ایفا فی وقت خروجی اسبعوا واقفن میرے نکلنے کے وقت میں درندہ کھڑا تھا دیکھو یہ وقت کی اضافت اسبعوا واقفن کی طرف نہیں کی بھئی یہی بتلانے کے لیے بات سمجھ میں آگئے ورنہ تو کیا کہنا چاہیے تھا وقت وقوف السبع کہنا چاہیے تھا بھئی وقت اگر یہ مضاف ہوتا تو پھر اس جملے کی طرف اس کو مصدر بنا کر اس کا مضافلے ذکر کرتے ہیں تو لہٰذا اس صورت میں پھر یہ مضاف نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے جب یہ مفول فی ہے کس کے لیے وہ جو خبر ہے اس کے لیے تو پھر یہ آگے آنے والے جملے کی طرف مضاف نہیں جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ خبر اس کے اندر عامل نہیں ہے وہ نصب نہیں دے رہی بلکہ یہ فا عاطفہ ہے یہ فا عاطفہ ہے اور اس کے بعد ایک فیل محضوف ہے اور وہ ہے فاجعتو خرشتو ففاجعتو خرشتو ففاجعتو اور ازا کا معنی کر لیں وقت یا زمانے کے ساتھ ازا کا ترجمہ کس سے کر لیں ازا ظرفیہ ہے نا وقت یا زمانے کے ساتھ اس کو تعبیر کر دیں اور آگے جملے کی طرف اب اضافت کر دیں کیا کر دیں اضافت کر دیں کیونکہ اب وہ واقفن عامل نہیں ہے اب فاجعتو جو فیل نکالا ہے وہ اس کے اندر عامل ہے توجہ ہے تو معلوم ہو اب ازا کو مضاف اور اسبعو واقفن کو مضافن لے بنانے میں کوئی خرابی نہیں کیونکہ واقفن اس میں عامل ہے یعنی فاجعتو عامل ہے تو اب آگے آنے والا جملہ ہے اس کی طرف یہ مضاف ہے اور مضافلے تو مفرد ہوتا ہے اور یہ تو جملہ ہے تو اس جملے کو مفرد سے بدل دیں اس جملے کو مفرد سے بدل کر مضافلے بنا دیں اور جملے کو مفرد سے کیسے بدلتے ہیں مضمون جملہ نکالتے ہیں مضمون جملہ کیا ہے خبر کا مستر نکالیں اور مبتدہ کی طرف مضاف کر دیں اسبعو واقفن خبر کیا ہے واقفن واقفن کا مستر نکالیں وقوف بھئی اس وقوف کی اضافت کریں السبع مبتدہ کی طرف کیا بن گیا وقوف السبع درندے کا کھڑا ہونا تو وقوف السبع یہ مضمون جملہ نکل آیا اور اس کی طرف اب اضافت کر دیں خرشت ففاجاتو اضاف وقوف السبع خرشت ففاجاتو اضاف وقوف السبع یہ اضاف مضاف ہے تو اس جملے کو ہم نے مفرد بنا لیا کیونکہ مضافلہ مفرد ہوتا ہے اور پھر یہ اضاف وقت یا زمانے کے معنی میں ہے تو اضاف کی جگہ ذرا وقت یا زمانے کا لفظ لیاو خرشت ففاجاتو زمان وقوف السبع خرشت ففاجاتو زمان وقوف السبع میں نکلا ففاجاتو تو اچانک میں نے پایا کیا پایا زمان وقوف السبع درندے کے کھڑے ہونے کا زمانہ درندے کے کھڑے ہونے تو زمان کا لفظ نکال لیں یا وقت کا لفظ نکال لیں خرشت ففاجاتو وقت وقوف السبع یا زمان وقوف السبع جو بھی لفظ نکال لیں زمانے کا بھی وہی معنی وقت کا بھی وہی معنی ہے بات سمجھ میں آگئے کیا بات ہوئی کہ اضاف مفاجاتیہ یہ باس کے نزدیک ظرف زمان ہے باس کے نزدیک ظرف مکان ہے اور باس نے اس کو حرف قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں یہ ظرف ہے ہی نہیں اور صاحب جامی نے کس کو ترجیح دی ہے صاحب لباب کے قول کو اور انہوں نے اس کو ظرف زمان بنایا ہے اور پھر اس کے اندر عامل کیا ہے تو انہوں نے بتلایا کہ اس کے اندر عامل جو ہے وہ آگے جو خبر آ رہی ہے واقفن یا موجودن جو بھی نکال لیں موقع کے مطابق وہ اس کے اندر عامل ہے اور جب وہ اس کے اندر عامل ہے تو یہ اضافت عموماً آگے آنے والے جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے تو پھر تو عامل ہوا اس جملے کے اندر اور اسی جملے کا ایک جز عامل بن جائے گا عزا کے اندر اور یہ تو درست نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں اس صورت میں یہ مضاف نہیں ہے جملے کی طرف مضاف نہیں ہے تو اس کے اندر عامل وہ خبر ہے اور بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر وہ خبر عامل نہیں ہے بلکہ یہ فا عاطفہ ہے اور اس کے بعد ایک فعل محضوف ہے جس کا ماقبل پر عطف ہو رہا ہے خراشتو فا فاجاتو یہ فاجاتو کا عطف کس پر ہے خرشتو پر ہے اور یہ فا کون سی ہے عاطفہ ہے اور یہ فاجاتو کا کیا معنی اچانک ایک چیز کو پا لینا تو فا فاجاتو یہ فیل ہے اور یہ عامل ہے ازا کے اندر یہ کیا ہے عامل ہے ازا کے اندر اور یہ ازا اب مزاق ہے آگے آنے والے جملے کی طرف کیونکہ اب وہ جملہ یا اس کا جز اس کے اندر عامل نہیں تو لہٰذا ازا کو زمانے یا وقت کے معنی میں لے لیں اور آگے آنے والے جملے کا مضمون جملہ نکال لیں یعنی خبر کا مصدر نکال کر اس مبتدہ کی طرح مضاف کر دیں تو کلام کیا بن گیا خرشتو ففاجاتو زمانہ وقوف السبوعی میں نکلا تو اچانک میں نے پایا زمانہ وقوف السبوعی درندے کے کھڑے ہونے کا زمانہ میں نے پایا یا وقت کا لفظ لے آئیں خرشتو ففاجاتو وقتہ وقوف السبوعی میں نکلا تو اچانک میں نے پایا درندے کے کھڑے ہونے کا وقت بھئی اور یاد رکھنا جب آپ فاجاتو یہاں فیل محضوف نکالیں گے تو آگے جو عزا ہے یہ اس کے لئے پھر مفہول فیح نہیں بنے گا بلکہ مفہول بھی ہی بن جائے گا کیا بن جائے گا آپ معنی پر غور کر لیں ففاجاتو میں نے اچانک پایا کس چیز کو پایا وقتہ وقوف السبوعی درندے کے کھڑے ہونے کے زمانے کو پا لیا جیسے آپ کہتے ہیں وَجَدْتُ كِتَابًا میں نے کتاب پا لی تو وَجَدْتُ کیلئے کتاب کیا ہے مفہول بھی ہی ہے تو یہاں پر بھی جس چیز کو پایا ہے وہ مفہول بھی ہی ہے مفہول فی نہیں مفہول فی تو اس کو کہتے ہیں جس کے اندر وہ فیل ہوا ہو وہ پانے کا جو زمانہ ہے جس زمانے میں چیز پائی ہے وہ مفہول فی بنے گا لیکن یہاں یہ نہیں کہہ رہے اس زمانے میں میں نے یہ چیز پائی بلکہ کہہ رہے ہیں میں نے وہ زمانہ پا لیا بات سمجھ میں آگئی تو یہ کیا بن جائے گا مفول بیہی عبارت پر غور کر رہے ہیں معنی سمجھ میں آرہا ہے مفول فی اور مفول بیہی کے اندر فرق سمجھ میں آرہا ہے دیکھو مفول فی وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی فیل کیا جائے زرب تو زیدن یومل جمعاتی میں نے زید کی پٹائی کی کب جمعے کے دن میں پٹائی کی جمعے کے اس وہاں فی بھی آسکتا ہے اور یہاں فی نہیں آسکتا وجدتو زمان وقوف السبوعی میں نے کیا پایا درندے کے وقوف کا زمانہ پایا یہ نہیں آپ کہہ سکتے میں نے درندے کے وقوف کے زمانے میں پایا فی زمانی وقوف السبوع نہیں کہہ سکتے کیونکہ پھر یہ مفول چاہے گا بھئی کیا چیز پائی آپ نے درندے کے وقوف کے زمانے میں یہی ایزا کیا بن جائے گا اس فاجعتو کے لیے مفعول بھی بن جائے گا تو اگر واقف ان کو ایزا کے اندر عامل بنائیں پھر ایزا ظرف ہے اس کے لیے مفول فی ہے بھئی اور اگر فاجعتو کو ایزا کے اندر عامل بنائیں پھر ایزا جو ہے مفول فی نہیں بنے گا بلکہ مفعول بھی ہی بن جائے گا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو خبر ہے اس کو حضف کرنا جائز ہے خبر کو حضف کرنا جائز ہے جب خبر کو حضف کرنا جائز ہے اور یہ خبر کس کے اندر عامل ہے ایزا کے اندر توجہ ہے وہ جو صاحب جامی قول ذکر کر رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں صاحب جامی کے مطابق یہ ایزا کے اندر عامل کون ہے صاحب لباب کے قول کے مطابق ایزا کے اندر عامل کون ہے آگے آنے والی خبر عامل ہے اور اس خبر کو حضف کر دیا اور آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات خبر کو حضف کر کے ظرف کو اس کا قائم مقام بنا دیتے ہیں زیدن عیندی اصل میں کیا تھا زیدن عیندی زید مبتدا ہے عیندی خبر ہے اور عیندی اصل میں کیا تھا ثابتن عیندی تھا تو اصل خبر کیا تھی ثابتن اور وہی عامل تھی عیندی کے اندر بھی اس کے لیے یہ مفولفی بن رہا تھا پھر اس ثابتن خبر کو حضف کر دیا اور عیندی ذرف کو اس کا قائم مقام کر دیا توجہ ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ خبر کو حضف کر دیا ہو واقفن کو حضف کر دیا اور ایزا کو اس کا قائم مقام بنا دیا کیوں خبر کو جب حضف کیا ہے تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایزا کو اس کا قائم مقام کر دیا زیدن عین دی اس کے اندر تو آپ کہتے ہیں ثابتن کو حضف کر دیا یعنی عامل کو حضف کر دیا اور معمول کو اس کا قائم مقام کر دیا ظرف کو یہاں آپ یہ نہیں کہتے کہ فیضہ سبعوا واقفن واقفن عامل ہے اور ایزا اس کا مفول فی ہے اس کا ظرف ہے عامل کو حضف کر دیا اور عزا کو اس کا قائم مقام بنا دیا کیوں نہیں کہتے وجہ یہ کہ اگر عزا کو اس خبر کا قائم مقام بنا دیں گے تو یہ تو اس کا نائب بن جائے گا پھر تو خبر کا حضف یہاں واجب ہو جائے گا حالانکہ یہاں خبر کا حضف واجب ہے یا جائز ہے جائز ہے واجب نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں فَإِنَّ تَقْدِيرَهُ عَلَى الْمَذْحَبِ الصَّحِحِ کہ اس کلام کی تقدیر جو ہے مذہب صحیح پر کمانص علیہ صاحب اللبابی جیسے کہ اس پر تصریح کی ہے صاحب اللباب نے کلام کی تقدیر یہ ہے خرجت فَإِذَا السَّبُعُوا وَاقِفُن دیکھا واقفن خبر محضوف ہے عَلَا أَنْ يَكُونَ اِذَا ظَرْفَ زَمَانٍ لِلْخَبَرِ الْمَحْزُوفِ بنابر اس کے عزا جو ہے وہ ظرفِ زمان ہے لِلْخَبَرِ الْمَحْزُوفِ اس خبرِ محزوف کے لئے یہ اس کے لئے ظرفِ زمان ہے یعنی مَفُولْ فِي ہے مِنْ غَيْرِ سَادٍ مَسَدَّهُ بغیر اس کے قائم مقام ہوئے مِنْ غَيْرِ سَادٍ مَسَدَّهُ سَادٍ مَسَدَّهُ کہلیں یا قائم مَقامہو کہلیں ایک ہی معنی ہے مِنْ غَيْرِ سَادٍ مَسَدَّهُ بغیر اس کے قائم مقام ہوئے بغیر اس کے قائم مقام ہوئے یہ قید کیوں لگائی کیونکہ اگر یہ عزا اس کا قائم مقام ہوتا پھر تو خبر کا حضف واجب ہونا چاہیے تھا حالانکہ یہ واجب نہیں ہے بھئی اَيْفَ فِي وَقْتِ خُرُوجِ دیکھو آپ تفسیر کر رہے ہیں دیکھو مثال میں کیا آیا تھا فَإِذَا السَّبُعُواقِفٌ اب یہ عزا کو وقت یا زمانے کے معنی میں لے لیں گے اور ظرفیت کے لئے عربی میں کیا آتا ہے فی آتا ہے تو پہلے فی بھی لے آئیں گے دیکھو اَيْفَ فِي وَقْتِ خُرُوجِ تو میرے نکلنے کے وقت میں اَسَّبُعُواقِفٌ دَرِندَا کھڑا تھا معلوم ہوا یہ عزا کونسا ہے ظرفِ زمان ہے اس لئے وقت کے ساتھ اس کی تفسیر کی تو کہتے ہیں اَيْفَ فِي وَقْتِ خُرُوجِ تو میرے نکلنے کے وقت میں اَسَّبُعُواقِفٌ دَرِندَا کھڑا تھا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَقَدْ يُحْزَفُ الْخَبَرُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ وُجُوبًا اَيْحَزَفًا وَاجِبًا فِي مَلْتُزِمَ اَيْفِي تَرْكِيبٍ اَلْتُزِمَ فِي مَوْزِعِهِ اَيْمَوْزِعِ الْخَبَرِ غَيْرُهُ بھئی اب کچھ وہ جگہیں ذکر کریں گے جہاں خبر کا حضف کرنا واجب ہے اور میں نے بتایا کہ خبر کا حضف جب واجب ہو تو وہاں دو چیزیں ہوں گی ایک تو کوئی قرینہ ہوگا جو ہمیں بتلائے گا کہ خبر محضوف ہے اور دوسرا وہاں اس خبر کا قائم مقام بھی کسی کو بنایا جائے گا پھر ہی حضف واجب ہوگا دراصل علماء نحو نے دیکھا کلام عرب میں غور کرتے ہوئے کہ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ عرب وہاں پر مبتدہ کو تو لاتے ہیں خبر کو لاتے ہی نہیں ہیں خبر کو حضف کر دیتے ہیں توجہ ہے بعض جگہ علماء نحو کو ایسی ملی جہاں عرب مبتدہ کو تو ذکر کرتے ہیں اور خبر کو ذکر ہی نہیں کرتے انہوں نے تمام عرب کے کلام میں چھانبین کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بھی ایک بھی فصیح شخص اس خبر کو ذکر نہیں کر رہا معلوم ہوا اس کا حضف واجب ہے اگر واجب نہ ہوتا تو بعض لوگ تو اس کو ذکر کر دیتے لیکن انہوں نے دیکھا کہ تمام فصحہ عرب جو ہیں وہ اس خبر کو کیا کرتے ہیں حضف کرتے ہیں تو وہ حیران ہوئے کہ بھئی کیا وجہ ہے کیوں حضف کرتے ہیں کبھی تو ذکر بھی کرنا چاہیے بھئی تو پھر بالاخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ معلوم ہوا خبر کا قائم مقام کسی چیز کو بنا دیا گیا ہے اور جب تک وہ قائم مقام موجود ہے خبر کا حضف واجب ہے بھئی بات سمجھ نہیں تو چنانچہ اس لئے نحوی حضرات کہنے لگے کہ یہاں پر خبر کا حضف واجب اس لئے ہے کیونکہ اس کا قائم مقام کسی دوسری چیز کو بنا دیا گیا ہے اور جب قائم مقام یا نائب موجود ہو تو اصل نہیں آسکتا اس لئے ایک بھی فصیح و بلیخ شخص عرب کا وہ اس خبر کو اپنے قول میں ذکر نہیں کرتا ہمیشہ محضوف رکھتا ہے معلوم ہوا کہ اس خبر کا قائم مقام کسی دوسری چیز کو انہوں نے بنا دیا ہے تو وہ جگہ انہوں نے تلاش کی تو وہ چار جگہیں تھی بھئی کتنی جگہیں ہیں چار جگہیں ہیں جہاں پر خبر کو حضف کرنا واجب ہے اب وہ چار جگہیں یہ ذکر کریں گے بھئی دیکھئے بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیں کہتے ہیں بھئی و وجوبن اور کبھی کبار خبر کو وجوبن حضف کر لیا جاتا ہے فی ملتو زیمہ اس ترکیب کے اندر التو زیمہ فی موزعی ہی غیرہو جہاں لازم پکڑا جائے التظمہ کا کیا معنی لازم فی ملتو زیمہ اس ترکیب کے اندر جہاں لازم پکڑا جائے فی ملتو زیمہ اس جگہ کے اندر غیرہو غیر خبر کو بھئی خبر کی جگہ ہے خبر کی جگہ پر کسی غیرہ خبر کو لازم پکڑ لیا یعنی اس کو اس کا قائم مقام کر دیا توجہ ہے معنی سمجھ میں آرہا ہے خبر کو کیا کر دیا حضف تو جو خبر کی جگہ تھی اس جگہ کسی اور کو لازم پکڑ لیا یعنی اس کو اس کا قائم مقام کر دیا تو کہتے ہیں فی ما اس ترکیب میں کس میں اس ترکیب میں ترکیب سے یہ جو آپ ترکیب کرتے ہیں وہ ترکیب مراد نہیں ہے بھئی یہ جو آپ ترکیب کرتے ہیں اس کو عربی میں اعراب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اعراب عرب کے سامنے ترکیب کا لفظ ذکر کریں ترکیب کا معنی تو ہے جوڑنا ترکیب کا معنی ہے لفظوں کو چیزوں کو آپس میں جوڑنا بات سمجھ میں آگئی اور آپ جو ترکیب کرتے ہیں آپ تو اس میں لفظوں کا اعراب بتاتے ہیں تو اس کے لئے عربی میں اعراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے ترکیب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تو یہاں ماں سے مراد صاحب جامی بتائیں گے ترکیب مراد ہے کیا معنی ترکیب یعنی یہ جو لفظوں کو آپس میں جوڑ کر ایک کلام بنایا گیا ہے یہ جو ترکیب ہے یہ جو لفظوں کو آپس میں جوڑا گیا ہے اس کے اندر خبر کی جگہ پر دوسری چیز کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے معنی سمجھ میں آرہا ہے تو کہتے ہیں کبھی کبھار خبر کو وجوباً حضف کر لیا جاتا ہے فی ما اس ترکیب کے اندر لازم پکڑا جائے اس خبر کے مقام میں غیر خبر کو غیر خبر کو خبر کا قائم مقام بنا دیا جائے جیسے یہ پہلی مثال ہے بھئی چار جگہیں ذکر کریں گے پہلی مثال کیا دوسری مثال کیا یہ بھی متن میں آرہا ہے تیسری جگہ کیا اور چوتھی جگہ ہے تو یہ پہلا مقام جو ذکر کر رہے ہیں بھئی یہاں لولا آیا یاد رکھو لولا دو قسم پر ہے ایک لولا تحضیزیہ ہے زاد ہیں دو اس کے اندر بھئی تحضیزیہ حضزہ یحضزہ تحضیز کا مانا ہوتا ہے دوسرے کو کسی بات پر اُبھارنا کسی کو کسی بات پر برنگیختہ کرنا تو ایک لولا تحضیزیہ ہے وہ کسی کو کسی بات پر اُبھارنے کے لیے لائے جاتا ہے اور یاد رکھو یہ جو لولا تحضیزیہ ہے یہ ایک جملے پر داخل ہوتا ہے اور وہ جملہ بھی ہمیشہ فعلیہ ہونا چاہیے کیونکہ اُبھارا جو ہے وہ فیل پر جاتا ہے ذات پر نہیں بلکہ فیل پر اُبھارا جاتا ہے مثلا آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں لولا تذریبو زیدن لولا تذریبو زیدن تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا دیکھا آپ اس کو اُبھار رہے ہیں کہ مطلب تمہیں زید کی پٹائی کرنی چاہیے بھئی لولا تذریبو زیدن تو یہ لولا کیا ہے تحزیزیہ ہے اُبھارنے کے لیے ہے اور کبھی یہ ماضی پر بھی داخل ہوتا ہے ماضی پر جب یہ داخل ہو تو پھر ماضی میں تو اُبھارنا نہیں ہو سکتا وہاں پھر دوسرے کو ملامت کرنا مقصود ہوتا ہے لولا زرابتہ زیدن دیکھو اب زرابتہ ماضی ہے لولا زرابتہ زیدن تو نے زید کو کیوں نہیں مارا دیکھو ماضی کی بات ہے تم نے زید کو کیوں نہیں مارا اور ماضی پر اُبھارا تو نہیں جا سکتا وہ تو بات گزر چکی ہے مطلب دوسرے کو صرف ملامت کر رہا ہے کہ کیوں نہیں مارا تم نے فعل مزارعہ کا مستقبل کی بات ہوگی تو وہاں ہے ابھارنا اور ماضی کی بات ہوگی تو پھر اس کا معنی کیا ہے ملامت کرنا تو یہ لولہ تحزیزیہ ایک جملے پر داخل ہوتا ہے اور وہ جملہ بھی فعلیہ ہوتا ہے ہمیشہ کیونکہ ابھارہ فعل پر جاتا ہے اور دوسرا لولہ امتناعیہ ہے یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے یہ لولہ امتناعیہ ہے لولہ امتناعیہ یہ یاد رکھو دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور ان دو جملوں میں سے پہلے جملے کا اسمیہ ہونا ضروری ہے لولہ امتناعیہ کتنے جملوں پر داخل ہوتا ہے دو جملوں پر اور ان میں سے پہلے کا جملہ اسمیہ ہونا ضروری ہے بھئی اور یہ دلالت کرتا ہے امتناع سانی پر بوجہ وجود اول کے کہ ثانی جو ہے ثانی جملہ جو ہے اس میں جو بات کی گئی ہے وہ ممتنع ہے کیوں؟ کیونکہ پہلی چیز کا وجود ہے جو پہلے جملے میں ذکر ہے اس کا وجود ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا مشہور قول ہے لَوْلَا عَلِيٌ لَحَلَكَ عُمَر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں ایک عورت پیش کیا گیا جس نے زنا کیا تھا بھئی اور وہ شادی شدہ تھی تو جرم اس کا ثابت ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں وہاں موجود تھے فرمانے لگے کہ یا امیر المومنین اس عورت کا جرم تو ہے اس کو تو سنگسار کیا جائے لیکن یہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں حمل ہے بھئی اور اس حمل کا تو کوئی قصور نہیں اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے تو اگر اس عورت کو ابھی رجم کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فوراں چونک اٹھے اور فرمایا اگر علی نہ ہوتے عمر تو ہلاک ہو گیا تھا میری تو اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں گئی اور میری وجہ سے پھر اگر ایک جان چلی جاتی تو قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دیتا تو اس موقع پر حضرت عمر نے یہ فرمایا اگر علی نہ ہوتے عمر تو ہلاک ہو گیا تھا تو یہاں دیکھو یہ لولا امتناعیہ ہے یہ کس لیے آتا ہے لولا امتناعیہ کہ ثانی ممتناع ہے کس کی وجہ سے وجود اول کی وجہ سے لولا علی اصل میں ہے لولا علی موجود اگر علی موجود نہ ہوتے اور ثانی کیا ہے لہلاک عمر تو عمر تو ہلاک ہو گئے تھے تو ثانی میں ہلاکت عمر ذکر ہے اور ثانی یعنی ہلاکت عمر ممتناع ہے کیوں بوجہ وجود اول یعنی وجود علی کے ہلاکت عمر منتفی ہے ہے کس کی وجہ سے وجود علی کی وجہ سے بھئی صحابہ کی آپس میں کتنی محبت تھی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگر تھے بھئی اور ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا تھا بھئی تو اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا تھا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ یہ آپس میں اتنی محبت کرتے تھے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بھئی تو دیکھو اس جملے میں لولا علی لحلق عمر لولا علی لحلق عمر اس کے اندر ثانی ممتنع ہے منتفی ہے بوجہ وجود اول کے حلاقت عمر منتفی ہے وجود علی کی وجہ سے اب دیکھو یہ جو لولا ہے اس کے اندر میں نے بتایا یہ دو جملوں پر داخل ہوگا اور پہلا جملہ ہمیشہ اسمیہ ہوگا اور یہ جو پہلا جملہ اسمیہ ہے اس کی خبر کو وجوباً حضف کیا جائے گا جیسے دیکھو مثال کتاب میں دی ہوئی ہے لولا زیدن لکانا قضا یہ لولا زیدن اے لولا زیدن موجودن زیدن ہے مبتدہ اور موجودن اس کی خبر ہے اور اس خبر کو حضف کرنا واجب ہے بھئی اور لکانا قضا یہ جواب لولا کہلاتا ہے یہ جو دوسرا جملہ آتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے جواب لولا تو یہاں پر یہ زیدن کی خبر موجودن کو حضف کرنا واجب ہے حضف کرنا واجب ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر یہ جو جواب لولا ہے یعنی لکانا قضا اس کو اس خبر کا قائم مقام کر دیا گیا ہے اس کو اس خبر کا نائب بنا دیا گیا ہے اور جب نائب آ گیا اب اصل نہیں آ سکتا لہٰذا اب اس خبر کو ذکر نہیں کیا جا سکتا توجہ ہے اور قرینہ بھی یہاں پر موجود ہے اس لیے کیونکہ یہ جو لولا ہے اس کو وضاہی وجود کیلئے کیا گیا ہے کہ یہ اول کا وجود بتلاتا ہے کہ اول کے وجود کی وجہ سے ثانی منتفی ہے یہ لولا کو وضاہی کس لیے کیا گیا ہے کہ ایک چیز کے وجود کی وجہ سے ثانی کیا ہے منتفی تو اس کو وضاہی وجود کیلئے کیا گیا ہے لہذا وہ جو خبر وجود پر دلالت کر رہی تھی لولا زائدن موجودن خبر کیا تھی موجودن تو وہ خبر جو وجود پر دلالت کر رہی تھی اس کو حضف کر لیا گیا کیونکہ لولا خود اس پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ لولا کو وضعی کس لیے کیا گیا ہے کہ بتلاتا ہے کہ وجود اول کی وجہ سے ثانی ممتنع ہے تو لولا وجود پر دلالت کرتا ہے لہٰذا اس کی خبر جو موجودن تھی اس کو حضف کر لیا گیا تو یہ ہے قرینہ اس کی وجہ سے حضف کیا گیا اور پھر یہ حضف واجب ہوا کیونکہ لکان اقضاء جو جواب لولا ہے اس کو اس خبر کا قائم مقام کر دیا گیا بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کتاب پر شرح کے ساتھ کہتے ہیں وَقَدْ يُحْزَفُ الْخَبَرُ اور کبھی کبھار خبر کو حضف کر لیا جاتا ہے لِقِیَامِ قَرِينَةٍ قَرِينَا قَائم ہوتے وقت وُجُوبًا اَيْ حَزْفًا وَاجِبًا وُجُوبًا کے بعد حَزْفًا وَاجِبًا نکال کر بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ وجوبًا مفعول مطلق ہے اعتبار موصوف محضوف کے اور پھر یہ وجوبًا بمانے واجبًا کے ہے حَزْفًا وَاجِبًا یعنی واجب طور پر فِی مَلْتُزِمًا دیکھا ماں کی جگہ ترکیب لے آئے بھئی ماں کی جگہ ترکیب کا لفظ لے آئے اور نیز ترکیب کا لفظ نکرہ نکالا بتلانا چاہتے ہیں کہ فی ماں کی اندر یہ جو ماں ہے یہ موصولہ نہیں بلکہ ماں موصوفہ ہے تو فِی مَلْتُزِمًا آئی فِی ترکیبِ نِلْتُزِمًا یعنی ایسی ترکیب میں جس کے اندر لازم پکڑا گیا ہو فِی مَوزِعِهِ آئی مَوزِعِ الخَبَرِ ضمیر کا مرجع بتلا دیا خبر کے مقام میں لازم پکڑا گیا ہو غَيْرُهُ آئی غَيْرُ الخَبَرِ دیکھو پھر ضمیر کا مرجع بتلا دیا یعنی ایسی ترکیب جس میں خبر کے مقام میں غیر خبر کو لازم پکڑ لیا گیا ہو وَذَالِكَ فِي أَرْبَعَةِ أَبْوَا بِنْ عَلَامَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ اور یہ جو ہے چار بابوں میں ہے بنابر اس کے جو مصنف نے ذکر فرمایا یعنی چار جگہیں ہیں جہاں پر خبر کو حضف کرنا واجب ہے اَوَلُهَا الْمُبْتَدَ اُلَّذِي بَعْدَ لَوْلَا اول ان میں سے وہ مبتدہ ہے جو لولا کے بعد آئے مِثْلُ لَوْلَا زَيْدٌ لَقَانَكَزَا میں نے بتایا لولا زَيْدٌ یہ زَيْدٌ ہے مبتدہ اور اس کی خبر موجود ان کو حضف کرنا واجب ہے کہتے ہیں لولا زَيْدٌ لَقَانَكَزَا اَيْ لَوْلَا زَيْدٌ مَوْجُودٌ دیکھا یہاں خبر محضوف نکال لی لِأَنَّ لَوْلَا لِمْتِنَاعِ شَيْءٍ لِوْجُودِ غَيْرِهِ اس لیے کیونکہ لولا جو ہے وہ آتا ہے لِمْتِنَاعِ شَيْءٍ ایک شئے کے ممتنع ہونے کے لیے لِوجُودِ غَيْرِهِ اس کے علاوہ کے وجود کی وجہ سے کہ ایک شئے ممتنع ہے کیونکہ اس شئے کے علاوہ ایک اور چیز کا وجود ہے اور دیکھئے لِمْتِنَاعِ شَيءٍ اس کے نیچے لکھا ہے اسانی کہ لولا آتا ہے امتناع سانی کے لیے لی وجودی غیرہی غیرہی کے نیچے لکھا ہے الاول یعنی اول کے وجود کی وجہ سے تو غیرہی سے مراد اول ہے لئن لولا لی امتناع شئی لی وجودی غیرہی اس لیے کیونکہ لولا آتا ہے کہ ایک شئے ممتنے ہے اس شئے کے غیر کے پائے جانے کی وجہ سے فیدل علی الوجودی تو یہ جو لولا ہے یہ جو ہے وجود پر دلالت کرتا ہے اس پر دلالت کرتا ہے وجود پر دلالت کرتا ہے وَقَدِلْ تُزِمَ فِي مَوْزِعِ الْخَبْرِ جَوَابُ لَولَا اور تحقیق لازم پکڑا گیا ہے خبر کے مقام میں جواب لولا کس کو خبر کے جگہ کس کو قائم مقام کیا جواب لولا کو تو کہتے ہیں تحقیق لازم پکڑا گیا ہے فِي مَوْزِعِ الْخَبْرِ خبر کے مقام میں جواب لولا لولا کے جواب کو فَيَجِبُ حَسْفُهُ تو لہٰذا اس خبر کو حضف کرنا واجب ہے لِقِیَامِ قَرِينَةٍ ایک تو قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے وَالْتِزَامِ قَائِمِ مَّقَامَهُ اور اس وجہ سے کہ اس کے قائم مقام کا التزام کیا گیا ہے یعنی لازم پکڑا گیا ہے اس کے قائم مقام کو وَالْتِزَامِ قَائِمِ مَّقَامَهُ اور اس کے قائم مقام کو لازم پکڑنے کی وجہ سے کہ ایک چیز کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا ہے تو یہ التزام کا عطف ہے قیام پر اور قیام پر لام جارہ داخل ہے تو دیکھو خبر کو وجوباً حضف کیا گیا قرینہ بھی چاہیے کہ بتلائے یہ چیز حضف ہے اور نیس کو قائم مقام بھی چاہیے تاکہ حضف کو وجوباً قرار دیا جائے بات سمجھ میں آگئے دونوں ذکر کر دیئے جی دوبارہ دیکھیں فَيَجِبُ حَسْفُهُ تو اس خبر کو حضف کرنا واجب ہے لِقِيَامِ قَرِينَةِ وَالْتِزَامِ قَائِمِ مَّقَامَهُ قَرِينَ قائم ہونے کی وجہ سے اور قائم مقام کو لازم پکڑنے کی وجہ سے حَازَ اِذَا قَانَ الْخَبَرُ عَامًا یہ اس وقت ہے جب خبر عام ہو جب خبر کیا ہو عام ہو بھئے دیکھئے لَوْلَا زَيْدٌ لَقَانَكَزَا زَيْدٌ کی خبر کا حضف واجب ہے اور وہ کیا ہے موجودن لَوْلَا زَيْدٌ مَوْجُودٌ اور یہ موجودن کس میں سے ہے افعالِ عامہ میں سے ہے افعالِ عامہ مشہور کتنے ہیں چار کون ثبوت وجود حصول تو دیکھو اس کے اندر وجود بھی ہے وجود تو یہ جب خبر افعالِ عامہ میں سے ہو پھر تو حضف واجب ہے اور اگر افعالِ عامہ میں سے نہ ہو پھر حضف واجب نہیں یہ اس وقت ہے جب خبر عام ہو یعنی خبر کا حضف واجب ہوگا اس وقت جب وہ عام ہو وَأَمَّا اِذَا كَانَ خَاسًا اور اگر خبر جو ہے وہ خاص ہو یعنی افعالِ خاصہ میں سے ہو فَلَا يَجِبُوا حَسْفُهُ تو پھر اس خبر کا حضف واجب نہیں کما فی قول ہی جیسے کہ اس قول کے اندر ہے بھئے ایک شاعر کے قول ہے شعر وَلَوْ لَسْشِعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِ لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِن لَبِيدِ وَلَوْ لَسْشِعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِ اَذْرَا يُزْرِ کا معنی ہے عیبدار کرنا عیبدار بنانا وَلَوْ لَسْشِعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِ اور شیر جو ہے اگر وہ علماء کو عیبدار نہ بناتا اشعار کہنا اگر علماء کو عیبدار نہ کرتا لکنت اليوم اشعر من لبیدی تو آج میں لبید سے بڑا شاعر ہوتا اشعر من لبیدی میں زیادہ بڑا شاعر ہوتا من لبیدی کس کے مقابلے میں لبید کے مقابلے میں بھئی توجہ ہے لبید جو ہے لبید یہ عرب کے چوٹی کے شعارہ میں سے گزرے ہیں بھئی لبید ابن ربیعہ بھئی بلکہ ان کا ایک معلقہ بھی سبعہ معلقات کے اندر شامل ہے عرب کے وہ مشہور و معروف قصیدے جو سوق عقاز میں لٹکائے جاتے تھے اور اسی طرح بیت اللہ کے ساتھ جو لٹکائے جاتے تھے جو چوٹی کے شعارہ ہوتے تھے جن کے کلام پر پورا عرب فخر کرتا تھا کہ ہماری زبان ایسی فصیح و بلیغ ہے بھئی تو وہ جو چوٹی کے شعارہ تھے وہ جو معلقات تھے ان میں سے ایک معلقہ لبید ابن ربیعہ کا ہے بھئی یہ بہت بڑا شعار گزرا ہے عرب کا بھئی اور یاد رکھو یہ یہ صحابی رسول بھی ہیں بھئی یہ بعد میں ایمان لے آئے تھے حضور علیہ السلام کا زمانہ انہوں نے پایا اور یہ ایمان لے آئے تھے بھئی اور ایمان لانے کے بعد پھر تمام زندگی انہوں نے پھر شیر نہیں کہے ایک آدھا کوئی شیر کہا ہے اس کے بعد اور ان کا انتقال ہوا ہے اکتالیس ہجری میں بھئی تو ایمان لے آئے اور صحابی ہیں معلوم ہوا کم از کم تیس سال سے زیادہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ زندہ رہے تو پھر حضور کی زندگی میں بھی اور اتنی طویل عمر کے اندر بھی پھر انہوں نے دوبارہ کوئی شیر نہیں کہا بھئی تو یہ صحابی رسول ہیں بھئی رضی اللہ تعالی عنہ بھئی تو یہ شاعر کیا کہتا ہے وَلَوْلَ الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِ اگر اشعار کہنا یہ علماء کو عیبدار نہ بناتا ان کو عیبدار نہ کرتا لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِ تو آج میں لبید سے بڑا شاعر ہوتا بھئی اب اس کے اندر دیکھو لولا آیا اور اس کے اندر اَشْعْرُ یہ ہے مبتدہ اور يُزْرِ یہ خبر ہے اور بالعلماء اسی يُزْرِ سے متعلق ہے جارمہ جرور اسی سے متعلق ہے اور دیکھو یہاں لولا کے بعد جو جملہ آیا اس کی خبر کو ذکر کیا گیا ہے حالانکہ انہوں نے کیا بتایا حضف کرنا واجب ہے تو دیکھو اس کلام کے اندر لولا جو ہے لولا کے بعد جملہ اسمی آیا اور یہ يُزْرِ یہ اس کی خبر ہے بھئی اور یہاں پر دیکھو خبر مذکور ہے حالانکہ انہوں نے کیا بتلایا تھا کہ لولا کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے بھئی تو وجہ اس کی شعر ہے جامی نے ذکر کر دی کہ لولا کے بعد جو مبتدہ آئے اگر اس کی خبر افعال عامہ میں سے ہو تو اس کو حضف کرنا واجب ہے کیونکہ لولا خود اس پر دلالت کر رہا ہے اور اگر افعال عامہ میں سے نہ ہو افعال خاصہ میں سے ہو پھر حضف کرنا واجب نہیں اور یہاں پر دیکھو یُزْرِ یہ افعال عامہ میں سے نہیں ہے بھئی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض علماء نے اس شعر کی نسبت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف کی ہے بھئی کہ یہ کس کا شعر ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف جبکہ بعضوں نے اوروں کی طرف شعر کی نسبت کی ہے تو حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں کہ امام شافعی رحم اللہ کا شیر ہے یا کسی اور کا لیکن بعضوں نے امام شافعی رحم اللہ کی طرف اس کی نسبت کی ہے بھئی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو اشعار کہنا یہ علماء کو عیبدار نہ کرتا تو آج میں لبیت سے بھی بڑا شاعر ہوتا بھئی وجہ یہ کہ جو شعارہ ہوتے ہیں یہ عموماً جھوٹی باتیں کرتے ہیں بھئی یہ جس جس کی تعریف کرنی ہو تو رائے کو اٹھا کر پہاڑ بنا دیتے ہیں اور جس چیز کی برائی کرنی ہو تو وہ چاہے پہاڑ جیتی بڑی صفت ہی کسی کی کیوں نہ ہو اس کو چھوٹا کر کے رائے جیتنا بنا دیں گے بھئی اور اسی طرح باطل خیالات ذکر کرتے ہیں عشق و محبت کے اکثر باتیں ذکر کرتے ہیں تو یہ اس لیے یہ علماء کے لیے پسندیدہ نہیں بھئی ہاں ہمارے علماء بھی اشعار کہتے ہیں لیکن وہ سارے وہ اصلاح سے متعلق اشعار ہوتے ہیں جس سے لوگوں کی اصلاح ہو اس میں آخرت کی باتیں ہوتی ہیں آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں دین کی طرح متوجہ کرتے ہیں اونچے پیغامات دیتے ہیں تو پھر اس قسم کی شاعری یہ ناپسندیدہ نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور جیسے قریب کے زمانے میں بہت سے ایسے شعارہ گزرے ہیں بھئی اکبر الہ آبادی بھئی بہت بڑا شاعر گزرا ہے اور وہ تمام اصلاحی باتیں کرتا ہے اپنے اشعار کے اندر اسی طرح علامہ اقبال گزرے ہیں بھئی قریب کے زمانے میں اور کمال کی شاعری ہے انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے اتنی گہری باتیں اتنی گہری باتیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہی بہت وقت چاہیے بھئی اور پھر دیکھو علامہ اقبال وہ یورپ کے اندر بھی بڑے سال گزار کر آئے وہاں اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں کے اندر وہ پڑھ کر آئے تھے لیکن ان کے پورے کلام کو اٹھا کر دیکھ لیں انہوں نے ایک جگہ بھی یورپ کی تعریف نہیں کی کمال کیا انہوں نے بھئی وہ ذرا بھی ان سے متاثر نہیں تھے وہ تعریف کرتے تھے تو اپنے ہی مذہب کی اپنے ہی لوگوں کی اور دکھ کا اظہار کرتے تھے کہ مسلمان سائنس اور تحقیق کے میدان میں پیچھے کیوں رہ گئے بھئی کیوں رہ گئے یہ غیر مسلم کیسے ان سے آگے نکل گئے تو انہوں نے اپنے اشعار کی ذریعے پورے قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی بھئی اشعار میں اگر اچھی بات کی جائے تو وہ پسندیدہ ہے لیکن عموماً عام شعارہ جو ہیں وہ بیکار باتیں ہی کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے بھئی آگے دیکھئے بھئی یہ بسریین کے مذہب پر ہے بھئی یہ جو ذکر ہوا کہ لولا کے بعد کیا آتا ہے مبتدہ اور اس کی خبر کو حضف کرنا واجب ہے کیونکہ جواب لولا کو خبر کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے یہ ساری تقریر کن کے مذہب کے مطابق تھی بسریین کے مذہب کے مطابق وقال القیسائیو جبکہ امام قیسائی فرماتے ہیں کہ وہ اسم جو لولا کے بعد واقع ہو وہ فاعل ہوتا ہے فعل مقدر کے لیے یعنی وہاں فعل مقدر ہے اور یہ اسم اس کا فاعل ہے بسرا والے کیا فرماتے ہیں لولا زیدن یہ زیدن مبتدہ ہے اور اس کی خبر موجودن محضوف ہے اور اس کا حضف واجب جبکہ امام قیسائی کا فرماتے ہیں کہ لولا زیدن یہ زیدن مبتدہ نہیں ہے بلکہ یہ فاعل ہے اور اس کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے وجہ یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو لولا آیا نا لولا یہ لولا الگ ہے اور لا الگ ہے اور لا حروف شرط میں سے ہے اور حرف شرط ہمیشہ فعل پر داخل ہوتا ہے شرط ہمیشہ فعل ہوتی ہے جزا تو جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے جملہ فعلیہ بھی لیکن شرط ہمیشہ جملہ فعلیہ تو یہ لولا جو آیا یہ لولا سے مرکب ہے اور لولا حرف شرط ہے اور حرف شرط ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے فعل پر داخل ہوتا ہے جیسے وہاں مثال پیچھے گزری تھی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَا اِنْ داخل ہوا تھا کس پر؟ اَحَدٌ پر تو وہاں ذکر ہوا تھا کہ یہاں اِن کے بعد اسْتَجَارَكَا فعل محضوف ہے اور آگے آنے والا اسْتَجَارَكَا اس کی تفسیر کر رہا ہے کیونکہ ان حرف شرط ہے اور وہ اسم پر داخل نہیں ہوتا بلکہ فعل پر داخل ہوتا ہے تو یہاں پر بھی امام کی عیسائی کیا فرماتے ہیں کہ لولا میں یہ لولو وہی شرطیہ ہے اور اس کے لیے فعل چاہیے تو فعل یہاں محضوف ہے اور زیدن اس کے لیے فاعل ہے اَيْ لَوْ لَا وُجِدَ زَيْدٌ اگر زیدن نہ پایا جاتا اور اس میں لولا کی بات میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ یہ مصبت کو منفی میں بدل دیتا ہے اور منفی کو مصبت میں تو یہاں لَا وُجِدَ زَيْدٌ ہے یہ منفی ہے اس کو مصبت میں بدل دے گا یعنی کہ زید موجود ہے زید کا وجود ہے بھئی تو یہ امام کی عیسائی فرماتے ہیں کہ لولا الگ ہے اور لولا الگ ہے جبکہ بسرہ والے نحوی فرماتے ہیں کہ یہ لولا ایک ہی لفظ ہے یہ کوئی لَو اور لَا کو ملا کر نہیں جوڑا گیا یہ لولا ایک ہی کلمہ ہے بھئی تو اس کے بعد جو آئے گا وہ ہوگا مبتدہ اور آگے اس کی خبر محضوف ہوگی یہاں آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ امام کی عیسائی کیا فرمارے ہیں لولا کے بعد جو اسم واقع ہوگا وہ فاعل ہوگا اور تقدیر کلام کیا ہے لولا وجید زیدن بھئی وجیدہ تو فیل مجھول ہے اور زیدن تو اس کے لئے مفعول مالم یسم فاعلوہو ہے یعنی نائب الفاعل ہے اور صاحب جامی تو کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اسم جو اس کے بعد واقع ہے وہ فاعل ہے بھئی حالانکہ وہ تو فاعل نہیں بلکہ نائب الفاعل ہے بھئی یہ بات پیچھے بیان ہو چکی ہے بھئی کہ فاعل اور نائب فاعل ان میں بڑا گہرہ تعلق ہے بھئی صاحب کافیان ہے تو اس کو مفعول مالم یسم فاعلوہو قرار دیا یعنی فاعل سے الگ کر دیا حالانکہ بعض علماء کے نزدیک یہ حقیقتاً فاعل ہی ہے چاہے فاعل ہو چاہے نائب الفاعل یہ جو نائب الفاعل ہے وہ فرماتے ہیں جیسے شیخ عبدالقاہر بھئی بہت بڑے امام گزرے ہیں علم بلاغت کے اسی طرح علامہ زمخشری وہ بھی اس نائب الفاعل کو بھی فاعل ہی کہتے ہیں بھئی صرف فرق اتنا ہے کہتے ہیں ایک فعل معروف کا فاعل ہے اور دوسرا فعل مجھول کا فاعل ہے صرف اتنا فرق ہے جبکہ عام نحو علماء اور جیسے صاحبِ کافیہ وغیرہ وہ فرماتے ہیں نہیں دونوں میں تعلق تو ہے دونوں کے سارے احکام بھی ایک جیسے ہیں لیکن دونوں ہیں الگ الگ چیزیں ایک فاعل ہے فعل کرنے والا ایک مفعول معلم یسمہ فاعلوہو ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے بھئی تو جو مفعول معلم یسمہ فاعلوہو ہے وہ حقیقتاً نہیں فاعل بلکہ حکماً فاعل ہے کیا ہے حکماً فاعل ہے جبکہ شیخ عبدالقاہر اور علامہ زمخشری کیا فرماتے ہیں کہ مفعول معلم یسمہ فاعلوہو وہ حقیقت میں ہی فاعل ہے وہ اس کا نام فاعل ہی رکھتے ہیں اس کا کوئی الگ نام رکھتے ہی نہیں ہیں بھئی صرف اتنا فرق ہے ایک کے لئے فعل معروف آتا ہے اور دوسرے کے لئے فعل مجھول آتا ہے تو اس لئے انہوں نے کہا کہ امام کی سائی فرماتے ہیں وہ اسم جو اس کے بعد واقع ہو وہ فاعل ہو گا فعل مقدر کے لئے بھئی تو یہ ہے تو نائب الفاعل لیکن شیخ عبدالقاہر اور علامہ زمخشری کے مذہب کے مطابق اس کو فاعل ہی کہہ دیا بھئی کیونکہ بات واضح تھی بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے امام فرہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لولا ہے یہی رفع دینے والا ہے اس اسم کو جو اس کے بعد ہے امام فرہ فرماتے ہیں لولا زیدن یہ لولا خود رفع دے رہا ہے زید کو یعنی یہ اسم فعل ہے یہ کیا ہے اسم فعل ہے اسم ہے باقاعدہ وہ فرماتے ہیں یہ اسم ہے اور فعل والا معنی ادا کر رہا ہے جیسے بھئی رویدہ رویدہ زیدن اے امہل زیدن جیسے رویدہ اس میں فعل ہے امہل کے معنی میں شطانہ فعل ہے شطانہ زیدن اے باعدہ زیدن تو جیسے یہ اس میں فعل ہیں وہ فرماتے ہیں امام فرہ کہ یہ لولا بھی اس میں فعل ہے یہ خود زیدن کو رفع دے رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں امام فرہ فرماتے ہیں کہ لولا یہی رفع دے رہا ہے اس اسم کو جو اس کے بعد ہے ترکیب پہ نظر ہے لولا ہی الرافع لولا ہی الرافع بھئی دیکھو یہ لولا ہے مبتدہ اور لولا سے لفظ مراد ہے اور جب لفظ بول کر لفظ مراد ہو تو وہ حاض اللفظ کی تعویل میں ہوتا ہے یعنی معرفہ ہوتا ہے یا وہ علم کے درجے میں ہوتا ہے اور علم بھی کیا ہے معرفہ اور آگے خبر کیا آئی الرافع تو ہیہ کو ذرا چھوڑ دیں الرافع تو اس کی خبر تھی اور وہ بھی معرفہ ہے وہ بھی معرفہ ہے اور جب مبتدہ کے ساتھ ساتھ خبر بھی معرفہ آ جائے تو پھر تو آپ اس میں موصوف صفت کا شبہ ہوتا ہے پڑھنے والا سمجھے گا شاید لولا موصوف ہے الرافع اس کی صفت تو پھر درمیان میں کبھی فصل لے آتے ہیں یہیہ فصل ہے یہیہ کیا ہے فصل ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبتدہ اور خبر جب دونوں معرفہ ہو تو کبھی فصل لاتے ہیں اور کبھی نہیں لاتے یہاں وہ لے کر آئے ہیں کیونکہ یہاں پر صفت ہونے کا شبہ ہو رہا تھا اور پھر یہ جو ہیہ درمیان میں لائے گیا بعض کہتے ہیں یہ حرف ہے تو وہ اس کا نام فصل رکھتے ہیں یہ صرف فصل کر رہا ہے کہ یہ آگے الرافع یہ لولا کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ خبر ہے یہ کس نے بتایا ہیہ نے تو یہ ہیہ حرف ہے اور لا محل اللہ من العراب کیونکہ حرف ہے بھئی عراب تو اسم یا فعل پر آتا ہے بھئی تو یہ حرف ہے تو لولا ہوا مبتدہ اور الرافع کیا ہوئی اس کی خبر جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو فصل ہے یہ ضمیر ہی ہوتی ہے تو ان کے نزدیک یہ ضمیر ہے اسم ہے لہذا اس کے لئے بھی عراب ہوگا اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ لولا یہاں پر دیکھو کہ لولا کو بنائیں گے مبتدہ اول اور ہیہ الرافع تو یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے اور اس کے اندر ہیہ مبتدہ ثانی ہے اور الرافع اس مبتدہ ثانی کی خبر ہے بھئی توجہ ہے اس کی خبر ہے اور یہ کس لئے لائے تھے یہ ہیہ کس لئے لائے تھے فصل کے لئے کیونکہ لولا بھی معارفہ الرافع بھی معارفہ ورنہ تو موصوب صفت کا شبہ ہوتا تھا تو اب یہاں ہیہ لے آئے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ہیہ زمیر بھی تو معارفہ ہے اور الرافع بھی معارفہ ہے تو موصوب صفت کا شبہ تو یہاں بھی ہونا چاہیے تو کہتے ہیں نہیں بھئی آپ پڑھ چکے ہیں ذابطہ الزمیر لا یوسف ولا یوسف بھی زمیر نہ موصوب بنتی ہے نہ صفت بنتی ہے بھئی زمیر نہ موصوب بنتی ہے زمیر کی کبھی صفت نہیں لائی جاتی اور اسی طرح صفت بھی نہیں بنتی بھئی زمیر بھئی تو لہٰذا یہاں موصوب صفت کا شبہ نہیں ہوتا تو ان کے نزدیک یہیہ کیا ہے مبتدائے ثانی ہے بات سمجھ میں آگئے اور پھر ایک اور بات یاد رکھنا کہ یہ جو فصل آتے ہیں یا یہ جو زمیر فصل لے کر آتے ہیں یہ ہمیشہ مبتدہ کے مطابق ہوگی توجہ ہے اگر مبتدہ مذکر ہو تو یہ زمیر بھی مذکر کی ہوگی اگر مبتدہ مؤنس ہو تو یہ زمیر بھی مؤنس کی نیز اگر مبتدہ مفرد ہو یا تصنیہ ہو یا جمع ہو تو زمیر بھی اسی کے مطابق مفرد تصنیہ یا جمع ہوگی یاد رکھو جہاں اس زمیر کے مطابقت مبتدہ کے ساتھ نہ ہو پھر وہاں آپ اس کو فصل نہیں بنا سکتے بھئی المرفوعات ہوا مشتملا المرفوعات ہوا مشتملا تو وہاں یاد رکھنا المرفوعات کو مبتدہ بنائیں آپ اور مشتملا کو خبر بنائیں اور ہوا کو درمیان میں ضمیر فصل بنائیں المرفوعات ہوا مشتملا ہوا کو فصل بنا دیں اور المرفوعات کو مبتدہ بنا دیں اور مشتملا یہ ماں کو موصولہ بنا کر وہ بھی معرفہ ہوتا ہے خبر بنا دیں یہ ترقیب وہاں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ مبتدہ ہے المرفوعات جمع مونس اور فصل کیا ہے ہوا ہوا نہیں ہو سکتا یہاں ہن نالانا پڑے گا کیا لانا پڑے گا ہن نالانا پڑے گا کیونکہ یہ ضمیر فصل تب ہی ہوگی تب ہی ہو سکتی ہے جب یہ مبتدہ کے مطابق ہو بئی بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر دیکھو لولا ہی الرافعہ لولا ہے مبتدہ اور ہی فصل آگئی تو اب آپ کہیں گے یہاں کیسے مطابقت ہے لولا یہ کلمتن کی تعویل میں لے لیں اس کو کس تعویل میں کلمہ کی تعویل میں لے لیں یا یا یہ حرف ہے بھئی اور میں پہلے ذکر کر چکا کہ حروف جو ہیں عربی زبان میں مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں مؤنس بھی لیکن مؤنس استعمال ان کا زیادہ ہے تو یہ حرف ہے تو مؤنس ہے لہٰذا ہی از امیر واحد مؤنس کی لائے بھئی تو کہتے ہیں وقال الفراؤ اور امام فراؤ فرماتے ہیں لولا ہی الرافعات لیلسم اللذی باعدہا کہ لولا یہی رفع دینے والا ہے اس اسم کو جو اس کے بعد ہے تو امام فراؤ کے نزدیک تو یہ اس میں فیل ہے کیا ہے اس میں فیل ہے تو میں نے بتایا یا تو اس کو کلمہ کی تعویل میں لے لیں کلمہ بھی واحد مؤنس ہے اس کے آخر میں گولتا جڑی ہوئی ہے یا حرف کی تعویل میں اس کو لے لیں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہ پہلا مقام ہم نے پڑا جہاں خبر کو حضف کرنا واجب ہے اور وہ کونسی خبر ہے جو لولا کے بعد جو مبتدہ آئے یہ اس کی خبر ہے اس کو حضف کرنا واجب اس کے لئے قرینہ بھی موجود ہے اور نیز جواب لولا کو اس کا قائم مقام بھی کر دیا گیا تو لہٰذا اب اس کا حضف واجب ہے اگر آپ اس کو کلام میں ذکر کریں گے تو یہ آپ عربی کلام کے اعتبار سے غلطی کر رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی